پاکستانی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی اور لڑائی مارک اٹھائی کوئی نئی بات نہیں ہے قومی اسمبلی میں حالیہ ہنگامہ آرائی کذاران چند عراقین اسمبلی معمولی زخمی ہوئے تاہم کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایسی پارلیمانی ہنگامہ آرائی کذاران ماضی میں ایک ڈیپٹی سپیکر کی جان چلی گئی تھی اور اسی واقعے نے ایوب خان کو ملک میں پہلا مارشلو لگانے کا جواز فراہم کر دیا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ سب سے افسوسناک واقعہ 21 ستمبر سر 1958 کو پیش آیا تھا جب درجنہ حکومتی عراقین اسمبلی اپنی رکنیت مقتل کیے جانے پر مشتعل ہو کر سپیکر عبدالحکیم پر چڑھ دوڑے تاہم وہ تو بروقت اسمبلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ڈیپٹی سپیکر شاہید علی سر پر پیپر ویٹ لگنے سے جانبہ حق ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے خفیہ طاقتوں کا حد تھا چونکہ ڈیپٹی سپیکر کی موت کے فوری بعد جنرل عیوب خان نے ملک میں مارشل آن آفیس کر دیا جب بل آخر تب کے فوجی صدر سکندر مرزا کی فراغت پر منتج ہوا کہا جاتا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی موت نے جنرل عیوب خان کے مارشل آن کا راستہ ہموار کیا سلاہ الدین احمد کی انگریزی میں لکھی گئی کتاب بنگلہ دیش پاسٹ اینڈ پریزن یعنی بنگلہ دیش ماضی اور حال میں درج واقعے کے مطابق پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ 21 ستمبر سن 1958 کو پیش آیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی سے تعلق رکھنے والے چھے حکومتی عراقین کی سپیکر عبدالحکیم نے خصوصی رولنگ کے ذریعے بسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر رکنیت محتل کر دی تھی رکنیت محتلی کے بعد حکومتی عراقین پیپر ویڈ اور پردوں کے ڈنڈے اکھار کر سپیکر پر چڑھ دوڑے تاہم جناب سپیکر بروقت اسمبلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس ہنگام آرائی کے بعد 22 اسمبلی کی کاروائی تین روز تک مسلسل تاتل کا شکار ہوتی رہی تاہم ہنگاموں کے چوتھے روز اسمبلی کی کاروائی چلانے کی ذمہ داری ڈیپٹی سپیکر شاہید علی نے سمحال لی جو کہ سپیکر بننے کے متمننی بھی تھے حالانکہ سپیکر نے ہنگام آرائی کے باعث اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا سپیکر کے ایوان سے جانے کے بعد ڈیپٹی سپیکر شاہید علی نے کرسی صدارت پر بیٹھنے کی کوشش کی جسے حضب اختلاف نے ناکام بنا دیا وہ سپیکر کی کرسی پر نہ بیٹھ سکے تو انہوں نے قائد ایوان کی نشت سنبھال کر پہلے سپیکر کو ذہنی مریض قرار دینے کی قرارداد منظور کروائی اور اس کے بعد سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری کا اعلان بھی کر دیا یہ قرارداد منظور ہونے پر آپوزیشن آرائکین شدید مشتعل ہو گئے وہ مایکرو فون اکھاڑ کر سپیکر ڈائس پر ٹھڑ گئے اور شاہید علی کو شدید تشدد کا نشانہ منا اس دوران ایک پیپر ویٹھ ان کے سر پر جا لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے کئی جگہ کرسی سر پر لگنے کا ذکر بھی آتا ہے شاہید علی جو کہ سپیکر کا منصب سنبھالنے کے لیے بے چائن تھے دو روز تک بے ہوش رہنے کے بعد 26 ستمبر سن 1958 کو انتقال کر گئے یاد رہی کہ اسمبلی ہنگامے میں جامحہ کھونے والے شاہید علی پیشے کے اعتبار سے وقیل تھے انہوں نے تیس سال کی عموم میں سن 1929 میں شیر بنگال فضل حق کی پارٹی کرشک پجا پارٹی جائن کی شاہید زن 1955 میں رکنے سبا اسمبلی منتقب ہونے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کے عہدے پر فائز ہوئے اس وقت مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی حکومتی اور شاہید علی اس حکومت کی اتحادی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے ڈیپٹی سپیکر کے انتقال کے بعد 23 ستمبر کو پولیس نے سپیکر عبدالحکیم کو حکومتی اور اپوزیشن عراقین میں غم و غصے کو بھانتے ہوئے سپیکر چیمبر میں داخل ہونے سے روک دیا 24 ستمبر کو پولیس نے ڈیپٹی سپیکر شاہید علی کے قتل کے الزام میں مشرقی بنگال کے سابق وزیرعالہ ابو حسین سرکار سمیت دیگر اپوزیشن عراقین اسمبلی کو حراست میں لے لیا شاہید علی کے انتقال کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور شیخ مجیب الرحمان نے اپنے ساتھیوں کے بڑی تعداد کے ساتھ اسپتال کا گھراو کر لیا ان کا مطالبہ تھا کہ شاہید علی کی لاش کا پوس مارٹم کیا جائے مرہوم کی اہلیہ ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن شیخ مجیب الرحمان اپنی زد پر آڑے رہے چنانچہ جب موت کے بعد شاہید علی کا پوس مارٹم ہوا تو ان کی پسلی کی تین ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئے حالانکہ اس سے قبل ان کے کسی ایکسری سے ایسی کوئی نشاندہ ہی نہیں ہوئی تھی اس صورتحال کی آرد میں صدر اسکندر مرزا نے مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کی حکومت ختم کر دی صدر مرزا نے اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے ملک پھر میں مارشل آن آفیس کر دیا اور ایوب خان کو مارشل آن ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جنہوں نے بعد ازاں اسکندر مرزا کی ہی چھٹی کروا دی ایوب خان نے اپنی یاد داشتوں جس رسط سے آتی ہو پرواز میں کتاہی میں اس واقعے کو مارشل آن کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسمبلی نے سپیکر کو پاگل قرار دی دیا تھا جس کے بعد دنگا فساد ہوا نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا